ہیلو فرنڈز اس سے پہلے بھی میں نے جتنی بھی ٹریڈنگ سٹریڈجی پہ آپوں کے ساتھ میں بات کی ہے وہاں پہ ہم یوز کرتے تھے 30 اور 50 کا مووی آیبریج جہاں پہ ہمیں ان کو کراس پہ بائی اور سیل لینا ہوتا تھا ان سٹریڈیز میں رہتے ہوئے ہمیں بائی اور سیل اچھی ملتی تو تھی مگر وہاں بھی ہم صرف اسے سپورٹ میں ٹریڈنگ کرتے تھے فیوچر میں ٹریڈنگ نہیں کرتے تھے آج کی یہ جو سٹریڈی ہے یہاں پہ میں یوز کر رہا ہوں 9 اور 14 کا ای ایم میں اور ان کے کراسیس پہ ہم بائی اور سیل لیں گے مگر یہاں پہ بڑھ تنگ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ فیوچر ٹریڈ بھی لے سکتے ہیں اور یہ سٹریڈی تقریبا ہر اس ذہن کے لیے ہی آسان ہے کہ جسے ہلکی پھلکی ٹریڈ آتی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں آتا ہے تو آپ لوگوں کو جس 2 مومی گیبریجز بتاؤں گا ان کو پر آپ لوگوں کو بائی لینا ہے سیل لینا ہے بہت زیادہ بات نہیں کروں گا کہ یہ آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے گی مگر سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسنٹ تک ہمیں یہاں پہ ریزلٹ ملتا ہے مگر ضرور صرف اس بات کی ہے کہ جو رول آپ کو بتایا جائے گا آپ کو اس رول کو فالو کرنا ہے اگر خود کی عقل پیچ میں استعمال کریں گے تو ہمارے زیادہ جو ہیں سٹاپ لوسز ہی ہیٹ ہوتے رہیں گے اب ہم اس ٹیٹی پر بات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ دیکھو تو میں ہوں اس وقت میں بائی نیس ایکشینج کے پلیٹ فارم پہ آپ لوگوں کو ٹریڈنگ یو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ لوگ بائی نیس پر رہتے ہوئے ٹریڈ کر رہے ہو تو آپ لوگ یہی پہ اپنا جو چارٹ ہے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھو تو آپ کو ٹریڈی میو کا آپشن ملتا ہے سیمپل آپ لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایرو کا آپشن ملتا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں آپ کا جو چارٹ ہے کچھ اس قسم کو یہاں پہ ریڈی ہو کر آ جاتا ہے اب ان مومنگ ایوریجز کا کسٹمائزیشن کیا ہے یہاں پہ انڈیکیٹر کس طریقے سے لگایا گیا ہے یہاں پہ آپ کو فال سگنل سے کیسے بچنا ہے جو کہ آپ کو بائی میں سیل دلوا سکتے ہیں سیل میں بائی دلوا سکتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو کچھ ویڈیو کے ان پہ بتاتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ لوگ یہ دیکھو تو یہاں پہ ہمیں ایک اپورٹ گروس ملا اور اگر آپ لوگ اس کنڈل پہ ٹریڈ لیتے ہو جب پرائیس ہے تین ہزار ایک سو ستائیس تو آپ کی یہ جو سیل ہے یہ گئی ہے تقریبا تین ہزار تین سو تری پن تا اگر آپ لوگ سیف اینڈ پہ رہتے ہوئے بھی اپنا ایگزٹ کرتے ہو تو یہ بھی آپ کو دیتا ہے تین ہزار دو سو ست ستاسی ڈالر تک ایک اچھا بہترین پروفٹ یہاں پہ ہوا ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایتھری ایم کا ٹریڈنگ پیئر ہے اور میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں فیل آف تھرٹی منٹس کا ٹائم فریم اس کے بعد اگر آپ لوگ دیکھو تو ہمیں یہاں پہ ایک ڈالورٹ گروس ہوا اگر آپ لوگ اس کنڈل میں ٹریڈ لیتے ہو جہاں پہ پرائیس ہے تین ہزار دو سو اکانوے ڈالر اور ہمارا یہ جو سیل ہے یہ لگوہ گیا ہے کچھ اس ایریہ تک دوہزار آٹھ سو چینوے ڈالر تھا اب یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ سیل میں جاتا بھی یہ بائی کا کروس بھی تو آیا ہے اس کا آپ کیا کرو گے اس کے لیے ہمیں ٹرینڈ کو فائنڈ کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ سیل میں جاتے ہوئے سیل کی ٹریڈ لوگے اور بائی میں رہتے ہوئے بائی کی ٹریڈ لوگے مگر سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ بائی کا ٹرینڈ بھی ہمیں کیسے فائنڈ کرنا ہے اور سیل کا ٹرینڈ آپ کو کیسے فائنڈ کرنا ہے اس کے لیے بھی ایک انڈیکیٹر ہے وہ میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے انڈ پہ بتاتا ہوں اور یہ انڈیکیٹر آپ کو اس میں بھی ہیلپ اوٹ کرے گا کہ جو کنسولیٹیشن ایریہ ہوتا ہے اس سے آپ لوگوں نے کیسے بچنا ہے اب اگر ہم سیف انڈ پہ رہتے ہوئے اس ایریہ میں آ کر بائی کی ٹریڈ لیتے ہیں اور اس کینڈل میں لیتے ہیں اتنا اپنا پروفٹ چھوڑ گا تو یہاں پہ پرائیس بنتا ہے تین ہزار ترپن ڈالر اور ہمارا یہ جو بائی ہے لگ بگ گیا ہے کچھ اس ایریہ تک تین ہزار ایک سو اسی ڈالر تھا اب اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ سپارٹ میں بائنگ کیا تھا تب بھی اچھا پروفٹ ہوا اور اگر آپ لوگوں نے فیچر میں یہاں پہ ٹریڈ لی تھی تب اس نے آپ کو ایک اچھا موٹا تگڑا پروفٹ دیا اس کے بعد آپ کو سیم جگہ پہ سیل کا پروس ملا اور اگر آپ لوگ یہاں پہ اپنی سیل لی لیتے ہو اس کینڈل میں لی لیتے ہو تین ہزار ایک سو سنتالیس پہ تو آپ لیے دیکھو آپ کا یار یہ سیل ایک بہت لمبا سیل گیا ہے اسی طریقہ کار سے اگر میں آپ کو بلکل اس چارڈ کے اینڈ پہ لے آتا تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھو گے کہ ہمیں اس کینڈل میں ٹریڈ ملا دوہزار نو سو ساٹھ پہ تو ہمارا یہ جو بائی ہے ابھی تک کنٹینیو ہو گا اور یہاں پہ پر پرائیس ہو چکا ہے تین ہزار ایک سو چھبیس ڈالر اب یہاں پہ آپ کو اس سٹیٹی کو تھوڑا سے ریفائن جیسے کرنا ہے مطلب یہ کہ بائی میں جاتے ہوئے بائی ڈونڈنا ہے اور سیل میں جاتے ہوئے سیل ڈونڈنا ہے اسے آپ لوگ کیسے فائنڈ اٹ کرو گے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ ضرور پڑے گی 200 کا مومنگ ایوریج جب بھی پرائیس ایکشن آپ لوگوں کو 200 کی مومنگ ایوریج کے نیچے ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیل کا ٹرینڈ ہے ابھی آپ نے یہاں پہ بائی نہیں ڈونڈنا ہے اور اگر آپ لوگوں کو پرائیس ایکشن 200 کی مومنگ ایوریج کے اوپر ملتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی بائی ٹرینڈ ہے آپ کو یہاں پہ سیل کو نہیں ڈونڈنا ہے اگر آپ لوگ اس ایریا میں دیکھو تو ہمیں یہاں پہ بائی ملا اور ہمارا یہ بائی یہاں تک گیا مگر اس ایریا میں ہمیں یہ سیل بھی ملا تھا جب آپ کے پاس ہمیں پرائیس سیکنڈ اس ٹو ہنڈر کی مومنگ آوریج کے اوپر ہے تو آپ لوگوں نے سیل نہیں دیکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ ادھر آ جاؤ تو آپ کو یہاں پہ یہ سیل ملا ہوا اپنے سیل لیا مگر اس ایریا میں دیکھو آپ کو بائی بھی ملا ہے تو آپ لوگ اس buy کو ignore کرو گے reason کیا ہے آپ کا price section 200 کی moving average کے نیچے ہے مطلب یہ کہ 200 کی moving average کے نیچے رہتے ہوئے آپ نے صرف sell پہ focus رکھنا ہے buy کے crosses ملیں گے انہیں آپ لوگ ignore کرو گے اور 200 کی moving average کے اوپر رہتے ہوئے آپ کو صرف buy پہ focus کرنا ہے sell کے اگر آپ کو کوئی بھی false signal ملتا ہے کوئی بھی cross ملتا ہے اسے آپ لوگوں نے ignore کرنا ہے یہ ایک simple سا trading strategy ہے اگر آپ لوگ اسے spot میں رہتے ہوئے 4 آفرز کے ٹائم فریم پر یوز کرتے ہو تو یہ آپ لوگوں کو 82% تک کے بہترین ریزرنٹس دیتا ہے مگر ضرورت کس بات کی ہے کہ جو آپ لوگوں کو سٹریٹیجی بتائی گئی ہے جو کراس ٹو کراس آپ لوگوں نے بائی سیل کرنا ہے 200 کا موونگ ایوریج لگا کر پھر آپ لوگوں نے ٹریڈ لینا ہے 200 کا موونگ ایوریج لگانے کے بعد میں آپ کو بائی میں بھی کچھ پروفٹ جو ہے اپنا چھوڑنا پڑے گا اور سیل میں بھی کچھ پروفٹ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو بائی اور سیل کا جو انڈری ہے تھوڑا لیٹ مینے گا مگر کوئی بات نہیں اس طریقہ گار سے ہم نقصان سے بچ جائیں گے تو اب آپ لوگوں یہاں پہ انڈیکیٹرز کو کیسے سیٹ کرنا ہے اور اس کا کسٹومیزیشن کیا ہے اسے دیکھ لیجئے آپ لوگوں یہاں پہ ایک انڈیکیٹرز کا آپشن ملتا ہے آپ لوگ سیمبر اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ آنے کے بعد میں آپ ای 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 میں ٹائٹ کریں گے اور اسے دو مرتبہ یہاں سے آ کر سیلیکٹ کرنے گے سیلیکٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس ایریہ میں آ کر ان کی سیٹنگ کا آپشن ملے گا آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اس کا جو کلر ہے آپ لوگ یہاں پہ اسے اپنی مرضی سے جوز کر سکتے ہیں اور کسی اور چیز کو آپ لوگ یہاں سے نہیں چیڑیں گے انپوٹس میں آ کر آپ کو پہلی کی جو لینٹ ہے نائن رکھنی ہے اور اس کا جو سورس ہے وہ کلوز رکھنا ہے سموڈنگ جو لینٹ ہے وہ بھی نائن رہے گی سموڈنگ لائن ایس ایم میں رہے گی اس کا سکرین شورٹس لے لیجئے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی تبدیلی آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے آپ لوگ آئیں گے اپنی دوسری مومنگ ایوریج میں اس کا لینٹ آپ لوگ رکھیں گے سورس کلوز رہے گا آف سیٹ زیرو رہے گا سموڈنگ لائن ایس ایم میں رہے گی سموڈنگ لینڈ نائن رہے گی اس کا کلوز آپ لوگ اپنی مرجی سے لگا سکتے ہیں اور پھر آپ لوگوں یہاں پہ تیسرا مومنگ ایوریج لگا رہا ہے وہ ہے 200 کا ای 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 آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں میں نے ای 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 دی سم퍼 مومنگ ای 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 جہاں کہیں پہ بھی یوسٹ نہیں کرنا ہے تو یہ ایک سمپل سی ٹریڈنگ سٹیٹیجی ہے جسے آپ لوگ بائنیس ایک چینج پر رہتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ٹیلگرام چینل پر آپ کو بے شمار کرپٹو کے ایڈروپس ملتے ہیں کرپٹو کو سگنرس ملتے ہیں تمام چیزیں فری میں ہیں کوئی بھی ہم پیسہ بگر چارڈ نہیں کرتے ہیں تو ٹیلگرام کا لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن سے لے لیں یا پھر سرچ اوپشن میں آکے لیں سی سٹار فائیبر ٹو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے سو دیٹ اس کی عدیچ بٹ سکے اپنے فرنس کے ساتھ میں شیئر کیجئے سو دیٹ ہمارا فائدہ ہو سکے اور ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں سو دیٹ ہم آپ لوگوں کے لئے ایسا ہی کونٹنٹ لے کر آتے رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازہ دیجئے اپنا خیال اچھے بہت شکریہ اللہ حافظ